اسلام علیکم مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آل میویرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو آپ میرے ساتھ متمیٹکس کا یہ سیشن جوائن کی ہوئے ہیں امید کرتا ہوں آپ بہت اچھا پیک کر رہے ہیں پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ یہ بھی ایک آپ کی نیکی ہوں گی ان کے لیے کہ آپ ان کو ایک اچھا چینل انشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ بہت زیادہ مستفید بھی ہوگا آج ہم کوئسٹن نمبر تھری کرنے جا رہے ہیں 2.6 ایکسرسائز کا ترقیبی تقسیم یعنی سنتیٹک نویین ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس میں ہمارے باس اس میں دیکھیں جی دو فیکٹرز دے دیئے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں فیکٹرز ہیں اس ایکویشن کے اس ایکویشن کے دو فیکٹرز فیکٹرز کونسی چیز ہوتی ہے فیکٹر وہ ہوتی ہے جس پہ کوئی چیز پورا پورا تقسیم ہو جاتی ہے اور باقی کیا بچنا ہوتا ہے زیرو اس لیے ہم ان دونوں فیکٹرز کو کیا کر لیتے ہیں یہ ایکوال ٹو رکھ لیتے ہیں زیرو کے تو یہ جگہ ہمارے پاس ایکس کلاس 3 تو ہے وہ ایکوال ٹو زیرو ایکس کتنا آ جائے گا پھر مائنس 3 اور اس کے لیے ایکس نفی 2 ایکوال ٹو زیرو رکھیں تو ایکس ایکوال ٹو آ جائے گا 2 اب جب ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں when ایکس ایکوال ٹو مائنس 3 تو پھر ہم لکھتے ہیں then اس ایکویشن کے لکھ لیں گے ہم تبارہ سے وہی کوئیشنٹس ایک آ گیا پھر چار ایکس کی دو ہے یعنی چار آ گیا پھر ہمارے پاس دو ایل آ گیا اور لاسٹ پھر ہمارے پاس بچ گیا ایم یہاں پہ ہم نے اس کی ڈویجن بنا لینی ہے سنثیٹک ڈویجن وہ کیا ہوتی ہے جی اس پہ ہم مائنس 3 والے فیکٹر کو لے رہے ہیں تو یہ آ جائے گا مائنس 3 اب ون کو اسی طرح نیچے ایک ضرب نفی 3 کے آ گیا نفی کا 3 چار میں سے 3 باقی صرف ایک ایک ضرب نفی 3 پھر سے کیا آ گیا نفی 3 یہ آ جائے گا ہمارے پاس دو ایل نفی تین اس کو ضرب دے لیں پھر سے تین ضرب دو کی طرح ہو گیا مائنس 6 ایل نفی نفی جمع کا نو یعنی یہ بنجھے گا ایم نفی 6 ایل جمع نو اب چونکہ یہ پورا پورا فیکٹر ہے ہم کہتے ہیں ایز مائنس 3 ایز 0 سو یہ ریمینڈر کس کے ایکول آئے گا جی 0 کے ایم نفی 6 ایل جمع نو ایکول 2 آ جائے گا کس کے 0 کے اسے ہم ایکویشن نمبر 1 کا نام دے لیتے ہیں اب ہم لے کے چلتے ہیں when x when x is equal to 2 when x equal to کس کے ہے جی 2 کے پھر ہمارے پاس یہ کیا بنے گی ایکویشن 1 4 2 l یہی والے ہیں ان سے 1 4 2 l اور یہاں پہ آ گیا m جب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے 2 یہاں پہ رکھ رہے ہیں 2 ایک بار کتنا یہاں پہ تو سیمپلی آ جائے گا 1 2 ایک بار 2 4 جمع 2 ہو گیا 6 2 ضرب 6 12 2 l جمع کیا آ گیا 12 پھر آپ اس کو جب ضرب دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا کچھ کیا آپ کے پاس 2 ضرب 2 4 l جمع 24 یعنی m جمع 4 l جمع 24 تو چونکہ ہمیں پتا ہے کہ as 2 is 0 2 چونکہ 0 کے برابر ہے اس کا 2 پورا پورا فیکٹر ہے سو ہم لکھتے ہیں جو ریمینڈر ہے وہ بھی equal to آئے 0 یعنی m جمع 4 l جمع 24 equal to آنا چاہیے 0 یہ آگئی equation number 2 اب یہ equation 1 ہے یہ equation number 2 ہے تو یہ آپ لکھ لیں اس equation کو چونکہ جب دو equations آ جاتی ہیں اور ان دونوں میں variable ہو گئے تو ہم نے اس کو کیسے solve کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا کام ہوتا ہے ہم نے کسی ایک variable کو اس میں سے ختم کرنا ہے ادھر بھی m ہے ادھر بھی m ہے تو اگر ہم equation کو دوسری میں سے minus کر دیتے ہیں تو وہ easily ہمارا m سے m ختم ہو جائے گا اور باقی صرف l بچے گا ہم لکھیں گے کہ subtract equation 1 from 2 یعنی equation number 2 میں سے equation number 1 کو آپ کیا کر لیں subtract کر لیں subtract کریں جگہ کی کمی کی وجہ سے میں پھوڑا سا یہاں سے start لیتا ہوں یہ آجے گا m jama 4 l jama کا 24 equal to 0 یہ والی equation کے نیچے آگئی m 96 l jama کا 9 equal to 0 subtract کرنا equation 1 کو equation 2 میں سے یہ 1 ہے 2 ہے subtract کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہی علامتیں چینج کرتے ہیں یہاں پہ جمع ہوگئی یہ مائنس ہوگئی تو یہ آجے گا m سے m ختم ہو گیا 6 jama 4 10 l اور یہ 24 میں سے 9 کو اگر نکال دیں تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس کتنا 15 کا equal to آگیا 0 یہ 15 لے جائیں یہ آجے گا 10 l is equal to minus 15 اور اس کو اگر ہم مزید solve کرتے ہیں l جو ہے ہمارے پاس minus 15 بٹا 10 5 2 بار 10 اور 5 3 بار 15 یعنی l کی قیمت آگئی ہے minus 3 بٹا 2 minus 3 بٹا 2 ایک چیز کی قیمت آجائے تو دوسری value میں اس کو put کر لیتے ہوتے ہیں تو یہاں بے کسی ایک equation میں آپ اس کو رکھ لیں اس میں ہی رکھ لیں equation number 1 میں یہاں پہ ہم لکھیں گے put value in equation number 1 equation 1 میں رکھ لیں m 6 l m minus 6 l جمع 9 equal to 0 ہے اس equation میں ہم کیا کر لیں گے value رکھ لیں l کی مو کیا ہے ہمارے پاس minus 3 بٹا 2 یہ آگیا m 6 ضرب 9 3 بٹا 2 جمع 9 equal to 0 یہ 2 سے ختم ہو گیا 2 3 م یہ نفی جمع 3 ضرب 3 کتنا ہو گیا 9 جمع 9 equal to 0 m is equal to m plus 18 equal to 0 m is equal to آج minus 18 یہاں پہ ہمارا اس کا جو یہ پارٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا تھوڑا لیندھی ضرور ہے لیکن انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی سمجھ آئی پھر بھی اگر کئی کنفیوزن ہے تو kindly comments کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس کنفیوزن کو دور کریں گے اگر ہم پارٹ 1 equal to 0 ہے تو پھر x equal to آجائے گا minus 1 then x is equal to 1 جب ہم اس factor کو لیتے ہیں تب equation کیا بنے گی اس کے آپ کو efficient لکھ لیں 1 نفی 3L پہلا آگیا 1 دوسرا آگیا نفی کا 3L تیسرا ہمارے پاس آگیا 2M اور چوتھا ہمارے پاس 6 6 جو کہ ہمارا remainder والا حساب بنائے گا اس میں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بچے گا پہلے ہم رکھ رہے ہیں 1 پہلا تو ایسے ہی آگیا 1 1 ضرب 1 یعنی جمع کا 1 نفی 3L آگیا 1 ضرب یہاں سے 1 نفی 3L 1 نفی 3L میں اگر یہ دیکھیں تو یہ آجائے 2 M نفی 3L جمع 1 2 M نفی کا 3L جمع 1 صرف جگہ چینج ہوئی ہے اس کو ایک سے ضرب دے بھی دیں تو 2 M نفی 3L جمع 1 اب یہ دیکھیں 6 جو ہے اس کے ساتھ L ہے اس لئے اس میں جمع ہو جائے گا یہ بن جائے گا 2 M 3L جمع 7 اور چونکہ یہ مہر پاس کیا ہے as 1 is 0 so ہم کیا کہتے ہیں یہ remainder equal to 0 2 M نفی 3L جمع 7 equal to 0 اسے ہم نے کہہ دیا equation number 1 اب ہم دوسری سائی پہ دیکھتے ہیں when x is equal to minus 1 یہی چیزیں آ جائیں گی 1 اور نفی 3L 1 نفی 3L اور 2M اور 7 میں آ گیا 6 یہاں پہ ہم کیا رکھیں گے جی minus کا 1 یہ تو آ جائے گا ایسے ہی 1 1 ضرب نفی 1 نفی 1 نفی 1 نفی 3L اس سے ضرب دے لیں یہ بن جائے گا جمع کا 1 نفی جمع اور جمع 3L یعنی ان کو کریں تو یہ آ جائے گا 2M جمع 3L جمع 1 اس کو اس سے ضرب دیں علامتے چینج ہو جائیں گی minus 2M ہو گیا minus کا 3L ہو گیا کیونکہ یہ minus 1 ہے جمع نفی نفی 1 ہو گیا یہ آ جائے گا minus 2M نفی 3L جمع 5 6 نفی کتنا رہ گیا 5 اب اس بی ہمیں پتا ہے as minus 1 is 0 so یہ remainder equal to کس کیا گیا 0 minus 2M نفی 3L جمع 5 equal to 0 یہ ہمارے پاس کیا ہے equation number 2 آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر بھی 2M ہے ادھر minus 2M ہے تو یہ simply ہمیں minus نہیں کرنا پڑے گا ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس میں addition یعنی ہم ان کو add کریں گے آپ لکھیں گے add equation number 1 and 2 دونوں کو اگر ہم add کرتے ہیں تو یہ جائے کا کیا 2M نفی 3L جمع 7 برابر 0 اور یہ نفی کا 2M نفی 3L جمع 5 equal equal to آگیا 0 اور باقی جو کیا رہے گا 6L کس equal ہو جائے گا نفی 6L equal to آگیا یہ 12 جمع کا ادھر جا کے minus 12 یہ minus 6 ادھر ضرب کار ہے ادھر آکے تقسیم اور یہ آجائے گا 6 2 12 minus سے minus کا یعنی L کی قمت آگی ہمارے پاس 2 پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں L کی قمت آگئی put value of L in equation number 1 2 جس میں بھی رکھ لیں اس میں بٹا تو ہے نہیں equation number 2 میں رکھ لیتے ہیں تو equation 2 ہمارے پاس یہ ہے بلکہ 1 میں رکھتے ہیں وہ easy ہے 1 جو ہے 2 2M نفی 3L 2M minus 3L اور جمع کا کیا ہے مرپس 7 جمع 7 equal to 0 اب L جو ہے وہ کیا ہے جی 2 یہاں جگہ 2M نفی 3 ضرب 2 جمع 7 equal to 0 2M نفی کا 6 جمع کا 7 equal to 0 اور 2M is equal to 7 میں سے 6 باقی جمع کا 1 equal to 0 اور M is equal 2 یہ minus 1 ہو جائے گا یہ 2 ضرب کھا رہا تھا تقسیم یہ آجا گا minus 1 by 2 امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی کوئی 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 کمیٹس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر ہم question number 4 کو دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نے لکھا جی solve by synthetic division اور 2 is root of equation x کی نفی 38 جمع 48 دو اس کا root ہے آپ میں دو پیس کو synthetically divide کرنا ہے اور اس کے لئے آپ نے کیا کہنا ہوتا ہے اس equation کے coefficients لکھ لینے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو یہ آجائے گا 1 minus دیکھیں اب x کی 2 نہیں ہے تو یہ 0x کی 2 اس لیے یہ 0 add کریں گے پھر سے minus 28x ہے تو minus 28 آگیا اور یہ آگیا ہمارے پاس 48 اب ہمارے پاس کیا آجائے گا یہ پہ 2 پہ ہم کرتے ہیں یہ پہلا انسا تو ہم نے ایسے ہی لکھنا ہوتا ہے 2 0 جمع 2 2 2 2 2 2 2 2 4 یہ 28 نفیقہ اور 4 جمع کا تو minus 24 2 24 کریں تو کیا آجائے گا minus 48 اس کو کریں تو equal to 0 پہلے ہم کیا کرتے ہیں remainder کو لے کے چلتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا اس کو لے کے چل یہ آجائے گی ہمارے پاس depressed equation جسے آپ کو بولتے رہے ہیں یعنی اس کی short فارم کیا آئے گی میں نے بتایا تھا اس سائیڈ سے آپ دیکھیں گے minus 24 یہ آجائے گا جمع کا 2 x اور x کی 2 اور equal to آگیا 0 اسے اب آپ کسی بھی طرح سے حل کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی factorization کر لیں factorization کا اصول سیم وہی ہے اگر آپ نے first chapter میرے lectures attend کیے تو انشاءاللہ یہ تو آپ کے سامنے مسئلہ ہی نہیں ہوگا آپ fingertips پہ اس کو حسل کر سکتے ہیں تو اس کا اصول میں نے جو بتایا تھا کیا کیا تھا کہ دو ہنسے جن کو ضرب دینے سے یہ والی رقم بنے انہیں دو ہنسوں کو جمع کرنے سے یہ بنے تو یہ مارے پاس آجائے گا چوبیس ہے تو یہ آجائے گا چھے ضرب چار اگر ہم دیکھتے ہیں علامت کون سی لگائیں گے بڑی کے ساتھ جو درمیان والا یہ چھے ضرب کر لیں مائنس کا چار تو یہ آتا ہے آنسر کتنا مائنس چوبیس اور چھے نفی چار آنسر کیا بنتا ہے دو اس لیے ہم بکھیں گے یہاں پہ ایکس کی دو جمع چھے ایکس مائنس چار ایکس مائنس چوبیس ایکو ایکو ایکس اس لیے اور چار ضرب چھے ہوتا ہے چوبیس اس کو اور اس کو ملا کے لکھ لیں ایکس نفی چار اور ایکس جمع چھے ان میں سے کوئی ایک لکھنا ہوتا ہے ہم نے ایکو ایکو زیرو یہ آجائے گا ایکس نفی چار ایکو 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 یا ہم کہتے ہیں ایکس جمع چھے ایکو ایکس ایکس پلاس اور یہ ادھر جا کہ مائنس یا ہم کہتے ہیں ایکس ایکو مائنس سکس تو اس کے یہاں پہ آگے ہمارے پاس تین روٹس تو اس کے روٹس کون کون سے ہوئے تین روٹس ہیں یہ مارے پاس دو تھا پہلے سے جو اس نے دیا ہوا اور چار آگیا اور مائنس چھے یہ تین پاس اس کے آپ نے کوئی ایفیشنٹ لکھ لینے ہیں دو پھر اس کے بعد مائنس کا تین ہے نفی کا گیارہ ہے اور یہاں پہ چھے ہے پاورس میں کوئی جو ہے وہ گیاب نہیں ہے تو اس لیے ہمارے پاس ہم سیدھا سیدھا اس کو لکھ سکتے ہیں تین سے آپ نے کرنا ہے دو یہاں پہ ایسے ہی آگیا تین دو بار کتنا ہو گیا چھے چھے نفی تین کتنا بچا تین 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 بار آگیا نو نفی گیارہ جمع نو نفی دو بچا اور تین ضرب نفی دو کتنا ہو گیا جی مائنس کا چھے اور یہاں پہ آگیا کیا زیرو ہم نے اس کی ڈپلینس ایکویشن بنانی ہے وہ کیا بنے گی مائنس ٹو ادھر آجائے گا تین ایکس جمع کا اور دو ایکس کی دو بھی جمع کا یہ ایکوال ٹو آگیا زیرو اب پھر سی فیکٹرائزیشن دو ضرب دو کتنا بنتا ہے نفی چار تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مائنس چار بننا چاہیے دو انسوں کو ضرب کرنے سے پھر انہی دو انسوں کو جمع کرنے سے تین آنسر آنا چاہیے یعنی اگر نفی چار ضرب ایک کرتے ہیں تو آنسر نفی چار اور نفی چار جمع ایک کرتے ہیں تو آنسر مائنس کا تین جمع کا چار رکھ لیں مائنس کا ایک رکھ لیں یہ جمع کا چار اور مائنس ایک ایسے اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا پیر صحیح طرح سے بن جائے گا یہ آجے گا دو ایکس کی دو جمع چار ایکس مائنس ایکس نفی دو ایکول ٹو زیرو ان دونوں میں سے کامل لے دو دو ایکس باہر آگیا اندر آگیا ایکس جمع دو نفی ایک یہاں سے کامل اور اندر بچے گا ایکس جمع دو ایکول ٹو زیرو یہ آجائے گا دو ایکس نفی ایک اور ایکس جمع دو ایکول ٹو زیرو اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ یہ زیرو کے برابر ہے دو ایکس نفی ایک ایک زیرو یا ہم کہتے ہیں ایکس جمع دو ایکول ٹو زیرو دوسری رقم اب یہ آجائے گا ہمارے پاس دو ایکس ایک 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 آگیا ون یہ نفی ایک در جا کے زیرو پلس اور ایکس 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 کون کون سے ایک بٹا دو ہو گیا مائنس دو ہو گیا اور تین ہو گیا اسی کوئسسن کا آگیا ہمارے پاس تھرڈ پارٹ ہم اسی طرح سے کر لیں اس کے کوئی ایفیشنٹ لکھ لیں یہ آجائے گا چار مائنس ایک کچھ نہ ہو تو کیا ہوتا یہ ون اور نفی گیارہ اور یہاں پہ آگیا مائنس شے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا کس طرح سے نفی ایک پہ ہم اس کی سنتھیٹک ریجن بنائیں گے یہ چار یوں ہی آگیا نفی چار ہو جائے گا چار ضرب نفی ایک نفی کا چار بن گیا نفی پانچ نفی نفی جمع پانچ ضرب ایک پانچ اور اس کے بعد گیارہ نفی کا ہے اور پانچ جو جمع کا ہے نفی چھے یہ پھر سے نفی نفی جمع کا چھے ہو جائے گا چھے جمع چھے کی نفی کا اور جمع کا کیا ہو جائے گے جی زیرو اس کی ایکویشن بنائیں گے پھر سے ہمارے پاس یہ آجائے گی یہ کیا مائنس چھے ادھر سے مائنس پانچ ایکس اور ادھر سے چار ایکس کی دو یہ آگیا ایکوال ڈو زیرو اب یہاں پہ کوئی ہنسہ ہو تو اس تو ضرب دے لیں چار ضرب چھے کتنا بنا مائنس کا چوبیس اب آپ نے مائنس کا چوبیس بنانا ہے ضرب کرنے سے اور جمع کرنے سے بنانا ہے مائنس پانچ تو یہ آجائے گا آپ کے پاس مائنس آٹھ ضرب تین کریں تو نفی کا چوبیس مائنس آٹھ جمع تین کریں تو کیا بنتا ہے جی پانچ کون سا مائنس کا تو یہ وہ پیر ہے جو ہم یوز کریں گے چار ایکس کی دو مائنس آٹھ ایکس جمع تین ایکس نفی چھے ایکول ٹو زیرو ان دو میں سے کامل آ گیا دو ایکس باہر اندر رہ جائے گا ہمارے پاس بلکہ چار باہر کامل لیں چار ایکس کیونکہ آٹھ چار پر تقسیم ہوتا تو چار ایکس باہر آیا صرف ایک ایکس یہاں پر بچا مائنس چار کتنی دفعہ آٹھ ہوتا ہے جی دو دفعہ یہ ایکس باہر چلا گیا جمع تین باہر آیا اندر ایکس نفی دو ہی بچا کیونکہ تین دو بار چھ تو یہ کچھ ہمارے پاس بن جائے گا چار ایکس جمع تین اور یہ بن جائے گا ایکس نفی دو ان میں سے کوئی ایک لکھنا ہوتا ہم نے ایکس نفی دو ایکول ٹو زیرو اب ہم کیا کرتے ہیں یا یہ زیرو کی ایکول ہے یا ہم کہتے ہیں ایکس نفی دو ایکول ٹو جمع دو تو اس کے بھی ہمارے پاس تین روٹس بن گئے نفی تین بٹا چار دو اور جو مائنس ون پہلے سے موجود ہے وہ اب اس ایکسرسائز کا لاسٹ کوئسٹن ہے کوئسٹن نمبر فائی اور اس کا فرس پار ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کے پاس نظر آرہا ایکس بٹھی سنثیٹک ڈوین بنا لے لی یہاں پہ ون آ گیا اس کے بعد ایکس کی تین نہیں ہے تو زیرو پھر ہمارے پاس نفی دس آ گیا پھر ایکس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اس لیے اس کی جگہ زیرو اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس نو اس کی سنثیٹک ڈوین پہلے تو ہم بنائیں گے کس پہ ون کے لیے یہ ون نے اسی طرح لکھے ایک ضرب ایک 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 جمع زیرو ایک ہوتا ہے ایک ضرب ایک پھر سے ایک مائنس کا نو بچا نو ضرب نفی ایک نفی کا نو پھر نفی نو ہی بچا نفی نو میں زیرو جمع کریں اور نفی نو ضرب ایک نفی نو یہ بچ گیا زیرو ابھی ہمارے پاس کوارڈریٹک فارم نہیں بن دی اس لئے ہم ابھی اس کو دوسرے ڈوٹ پہ مزید کریں گے تو یہ آ جائے گا یہ بلکل سیم اسی طرح سے صرف اکٹھا کر لیا ہم نے یہ کسی طرح آگیا تین ایک بار تین اور یہاں پہ آگیا جی تین بنے گا تین ضرب تین نو اور یہ نو اور نفی نو کتنا بن گیا زیرو اب اس کو آپ ایک وادریٹک فارم بنا لیں یہ آجائے گا تین جمع کا ہے چار ایکس بھی جمع کا اور ساتھ میں ایکس کی دو ایکول ٹو کیا آجائے گی زیرو تو یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے جی تین زرب ایک تین ہوتا ہے تین جمع ایک چار ہوتا ہے تو اس کا پیر تو بنا رہا ہے ایکس کی دو جمع تین ایکس جمع ایکس جمع تین ایکول ٹو زیرو ان دونوں میں سے کامن لیں ایکس کامن آگیا اندر ایکس جمع تین یہاں سے کچھ کامن نہیں تو ون کامن آگیا اندر رہ گیا ایکس جمع تین اب اس کو اور اس کو ملا کے لکھے تو یہ آجائے گا اس کے ہمارے پاس ایکس جمع ایک اس میں سے ایک لے لیں گے تو وہ آجائے گا ایکس جمع تین ایکول ٹو زیرو ان میں سے ایک لکھا ایکس جمع تین اور اس کو ملا کے ہیں ایکس ایکول ٹو مائنس تھری یعنی اس کے فور روٹس ہیں ایک ون اور تھری پھر مائنس ون اور مائنس تھری ہیں اس ایکسرسائز کا لاسٹ پارٹ ہے انشاءاللہ یہ ایکسرسائز ماری ختم ہو جائے گی سیم جو لاسٹ ہم نے پارٹ کیا اس کی طرح ہی ہم اس کو کریں گے اس کے آپ کوئی ایفیشنٹ یعنی عددی سر لکھیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے یہ آگیا ہمارے پاس دو یہاں سے یہ آگیا ہمارے پاس مائنس تیرہ چونکہ اس میں پاور میں ریدم موجود ہے کوئی گیپ نہیں ہے اس لئے یہ سیدھے ہم لکھ سکتے ہیں مائنس چودہ آگیا اور یہاں پہ آگیا چوبیس تو پہلا روٹ اس کا ہمارے پاس کیا ہے تھری تین پہ کر لیں تو پہلا تو انسہ اسی طرح ایک تین ایک بار تین دو جمعہ تین کتنا ہو گیا پانچ پانچ زرب تین کتنا ہو گیا پندرہ وہ ادھر لکھتے یہ آجے گا مائنس جمعہ کا دو کیونکہ مائنس تیرہ جمعہ کا پندرہ دو زرب تین کتنا ہو گیا چھے جمعہ کا تو اس لئے نفی چودہ جمع چھے نفی آٹھ بچہ آٹھ زرب تین کیا آجے گا مائنس چوبیس یہ کٹ کے کیا رہ گیا زیرو دوسرا جو انہیں بنانا دوسرا روٹ اس کا ہمارے پاس کیا ہے جی وہ ہے ہمارے پاس مائنس فور یہ پہلا انساء اسی طرح سے چار ضرب ایک نفی کا چار ایک بچا چار ضرب ایک سے نفی کا چار یہ بچا نفی کا دو نفی نفی جمع کا دو ضرب چار کتنا ہو گیا آٹھ یہ ہمارے پاس زیرو تو اس کی اب ہم نے ایک کوڈرائٹک ایکویشن نال لینی ہے یہ ریمینڈر ہو گیا زیرو یہ نفی دو ادھر اس کے ساتھ ایکس پھر آگے والی رقم کے ساتھ ہمارے پاس ایکس کی دو یہ ایکوال ٹو رکھے زیرو اب ہم نے ضرب دینی ہے دو انسوں کو جو بنے نفی کا دو اور انہی کو دو اگر ہم جمع دو نفی ایک کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے جمع کا ایکس یا جمع ایک ان دونوں میں سے کامل لیں ایکس جمع دو آگیا پھر ہمارے پاس مائنس ون کامل لیں ایکس جمع دو اندر کی علامت چینج ہو گئی اب ایکس نفی ایک آگیا گئی ہمارے پاس ایکس نفی ایک اور یہ ان میں سے ایکس جمع دو آگیا ایکول ہو گیا زیرو اب ہم کرتے ہیں ایکس نفی ایک 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 یا ہم کہتے ہیں ایکس جمع دو ایکول ٹو زیرو ایکس ایک ایک ادھر جا جمع کا ایک یا ایک 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 آجائے گا مائنس کون کون سے تین اور نفی چار تین نفی چار ایک اور نفی دو یہ چار اس کے روٹس ہیں اس کو آپ پھکر اگر لکھیں گے یہاں بے باری یہ ایکسرسائز بھی ختم ہوئی امید کرتا ہوں آپ اس کو بہت اچھا سمجھ چکے پھر بھی کہیں پھر تھوڑی سی بھی کنفیوجن ہے کوئی بھی آپ کو ہیزیٹیشن ہے تو کانلی آپ میرے ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ فلی کوپریٹ بھی کریں گے اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بات بولی گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ